زبردستی طلاق کن وجوہات پر لی جا سکتی ہے مجھ سے زبردستی طلاق لی گئی ہے سوالے سے ملنا چاہتا ہوں زبردستی طلاق اگر کسی نے دلوائی ہے زبان سے کہہ دیئے تو طلاق بہرحال ہو جائے گی بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ کفر زبردستی نکلواؤ تو نہیں ہوتا تو طلاق کہاں سے ہو جاتی ہے کلمہ کفر زبردستی کوئی نکلواؤ دے آپ سے تو انسان کافر نہیں ہوتا تو طلاق کیوں ہو جاتی ہے بھئی اس لئے ہو جاتی ہے کہ کفر کا تعلق ہے دل سے آپ دل سے کفر پہ راضی نہیں ہو مجبوری میں الفاظ نکال رہے ہو تو اس لئے آپ کافر نہیں ہوگے کیونکہ اللہ کو بتایا آپ دل سے راضی نہیں ہو اس پہ وہ تو مجبوری میں آپ کے زبان سے کلمہ کفر نکلوائے جا رہا ہے جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے زبان سے آپ دل سے طلاق دینے پہ راضی نہیں بھی ہو زبان سے دوگے ہو جائے گی اس کی دلیل حدیث ہے تین چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت مزاق بھی حقیقت تو طلاق مزاق میں بھی ہو جاتی ہے حالانکہ آپ کا مقصد مزاق کرنا ہوتا ہے دل میں آپ کا تراغ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا تو پتا چلا کہ طلاق کا دل سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہے اس کا زبان سے تعلق ہے اس لئے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کو سمجھنا بہت مشکل غام ہے جن کو نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہی کہتے ہیں اور یہ جو حدیث میں آتا ہے تلاق اور غلام کو آزاد کرنا اغلاق میں نہیں ہوتا تو اغلاق کا جو یہ ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ زبردستی یہ ترجمہ ہے ہی نہیں اغلاق کا اغلاق کا مطلب ہے جب اقل پہ تعلق پڑ جائیں اغلاق کہتے بھی تعلق ہوئیں تو اس سے وہ مراد ہے جس کی اقل سرے سے کام کر ہی نہیں رہی جیسے سوتا وہ آدمی وہ اگر نیند میں تلاق دے گا تو تلاق نہیں ہوگی اسی طرح پاگل مجنون دیوانہ اس کی اقل کام نہیں کر رہے ہوتی یا کوئی ڈپریشن کا ایسا مریض ہے کہ غصے میں ڈپریشن میں کیا بہوش ہو رہا ہے یا کوئی ایسی کنڈیشن ابنورمل اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں تو اس میں بھی تلاق نہیں ہوتی جبکہ جو گن پوائنٹ پہ تلاق دے رہا ہے نا اس کی اقل پہ تعلے نہیں پڑے ہیں تعلے پڑے ہوتے تو تلاق نہیں دیتا مر جاتا اقل اس کی کام کر رہی ہے تب ہی وہ کہہ رہے ایک طرف بی بی ہے اور ایک طرف زندگی ہے تو انتہائی ہوشیاری کے ساتھ اقل مندی کا کام کرتا ہے کہ بھئی بیگم آنے جانے والی چیز ہے زندگی ایک دفعہ گئی تو دوبارہ نہیں آئے گی تو وہ کہتا ہے بیگم کو چھوڑ دو زندگی کو ترجیح دو تو انتہائی ہوشیاری اور اقل مندی کے مطابق اس نے کام کیا اور عین وقت تغازہ یہی تھا سمجھ میں نہیں آری بات تو اس لیے امام حنیفہ کا یہی خوال ہے اور یہی مضبوط دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ طلاق گن پوائنٹ پہ بھی اگر زبان سے دو گے تو ہو جائے گی لوگ کہتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے بھئی بندوق اس نے رکھی بھی ہے بیوی کا کیا قصور ہے اس کو طلاق ہو گئی تو یاد رکھو شریعت میں طلاق میں قصور پر مدار نہیں ہے کوئی آدمی بلا وجہ بیوی کو کھڑے کھڑے طلاقیں دے دیتا ہے ویسے ہی نقصان تو ہوا نا عورت کا اب کوئی کہے اس میں بیوی کا کیا قصور ہے تو بھئی بے شک قصور نہیں ہے لیکن طلاق بہرحال ہو جائے گی سمجھ میں نہیں آری بات تو اس میں ریورز گیر رکھا ہی نہیں اللہ نے زبان سے طلاق میں ہاں ریٹن طلاق جو ہے وہ زبردستی والی طلاق نہیں ہوتی اگر لکھ کے دیئے اس لیے کہ اسلام میں جو طلاق کا اصل کونسپٹ ہے وہ زبان کے ساتھ ہے لکھنا زبان کی اکاسی کرتا ہے تو جہاں زبان کی اکاسی کر رہا ہوگا وہاں لکھنے سے طلاق ہوگی جہاں لکھنا زبان کی ترجمانی نہیں کر رہا وہاں لکھنے سے طلاق نہیں ہوگی جب کوئی زبردستی لکھوا رہا ہے آپ سے تو اس کا مطلب یہ لکھنا آپ کی زبان کی اکاسی نہیں کر رہا اس کی ترجمان کیونکہ آپ یہ زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے اس لیے علماء یہ کہتے ہیں فتوہ اس پر ہے کہ اگر کسی نے زبردستی طلاق لکھوائی ہے تو لکھنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی لکھنے سے جب ہوگی جب بالکل رضا مندی کے ساتھ لکھ رہے ہو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اب رہا یہ مسئلہ کہ زبردستی طلاق دلوانا جائز ہے یا نہیں ہے تو ظاہر ہے جائز نہیں ہے کوئی زبردستی طلاق دلواتا ہے گن پوائنٹ پر یہ مار پیٹ کے تو یہ عمل جائز نہیں ہے شدید گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے میاں بیوی گرشتے کو ختم کروانا اور شوہر سے اس کا حق چھیننا لیکن بعض صورتوں میں زبردستی جائز ہے اس لیے کہ آج کل جو مظلوم عورت ہے عدالت اس کے لیے وہ پروسس اختیار نہیں کرتی جس سے شرعن طلاق واقع ہو جائے تو ہم لوگوں کو پھر عدالت جانے کا مشورہ نہیں دیتے کیونکہ عدالت تو نہ گواہ طلب کرتی عورت سے وہ کسی بھی مفتی کے پاس لے کر جائیں گے اکثر کل ادم ہوتے ہیں تو پھر عورت بیچاری کرے کیا شوہر مارتا ہے پیٹتا ہے ظلم کر رہا ہوتا ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو ایسی شدید مجبوری میں جہاں واقعی احساس ہو جائے کہ عورت بہت مظلوم ہے اور یہ بندہ طلاق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ظلم ہو رہا ہے واقعی ہو رہا ہو یک طرفہ بات سن کے کبھی نہ فیصلہ کریں دونوں طرف کی بات تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو بلائیا جائے بھئی آپ سے ذرا کام ہے اور آپ کو جیسے ہم نے ابنندن کو چاہے پلائی تھی آپ کو بھی ہم چاہے پلانا چاہے بلائیں پانچے لمبے ترنگے سے بدماش ہوں کنڈی لگائیں بولیں تیرے باپ کو بھی دینی پڑے گی زبان سے دے ٹھیک ہے نا زبان سے نکلوائیں تو یہ مجبوری میں یہ عمل کیا ہے کیونکہ مظلوم عورت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں سمجھتے ہوگے نہیں پھر عدالت میں مسائل بھی تو ہے نا وہ اس کی فیس بھی ہے وکیل کے اور یہ سب چیز مجبوری میں جائز ہے انسان کا بچہ ہوگا تو دے دے گا